کسی جگہ پر ایک امیر شخص رہتا ہے اور اس کے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ وہ ہر چیز خرید سکتا ہے ہر چیز خریدنی کی طاقت اس میں ہوتی ہے دوستو لیکن اس کے ساتھ ایک ایشو ہوتا ہے کہ اس کی آنکھوں میں مسئلہ ہوتا ہے بہت زیادہ درد ہوتا ہے ہر جگہ سے تقریباً وہ علاج کر چکا ہوتا ہے حکیموں سے ڈاکٹروں سے اور کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہوتی جو اس نے استعمال نہ کی جب سب ڈاکٹر اور حکیم اس کو لا علاج کرتے ہیں تو ایک حکیم اس کو دھودھ راست سے آتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کے مسئلے کا حل ہے میرے پاس جناب تو وہ امیر شخص بولتا ہے کہ بس کچھ کر کے مجھے ٹھیک کر دیں آپ تو وہ حکیم صاحب بولتے ہیں کہ شفاعت اور اپ کی ذات نہیں دینی ہے بس آپ نے میرے ساتھ تھوڑا کوپریٹ کرنا ہوگا تو حکیم صاحب کو وہ بولتا ہے کہ بولیں حکیم صاحب آپ جو بولیں گے میں انشاءاللہ اس پر پورا عمل کروں گا تو حکیم صاحب سب سے جو پہلی اس کو ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ نے جو بھی دیکھنا ہے پنک یعنی کہ گلابی دیکھنا ہے یعنی کہ تین مند تک اس کو حکیم صاحب ٹارگٹ دیتے ہیں کہ آپ نے تین مند تک گلابی دیکھنا ہے جو بھی چیز ہو تو امیر شخص جیسے سنتا ہے تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہو گیا اور وہ جیسی کر جاتا ہے تو اپنے ملازمین کے سب سے پہلے کپڑے پنک کرا دیتا ہے اور اس کی جو گاڑی ہوتی ہے وہ بھی پنک کر دیتا ہے اور گھر میں جتنی بھی کھانے تک کی اشیاء کو دوستو وہ پنک کر دیتا ہے جب تین مند بعد حکیم صاحب آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں تو ان کو پانی جو پلایا جاتا ہے تو وہ بھی پنک ہوتا ہے حکیم صاحب کو پہلے تو بڑی ہنسی آتی ہے اور حکیم صاحب اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں آپ پنک کرنے کے لیے اپنی آنکھوں پر چشمہ بھی لگا سکتے تھے اور اس سے آپ کی بڑی بچت بھی ہو جاتی بجائے اس کے کہ آپ پورا ماحول ٹھیک کر دے آپ نے صرف اپنے آپ پر توجہ دینی تھی اور آپ نے صرف چشمہ لگانا تھا تو آپ کو سب کچھ پک نظر آتا فضول میں اتنے پیسے ضائع کر دیئے ساری چیزیں پنک کر کے دوستو اسی طرح ہم دنیا میں موجود جتنی بھی مسائل ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے تو لگے ہوتے ہیں لیکن سب سے بڑا مسئلہ جو دوستو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر کا ہوتا ہے لیکن ہم اپنے آپ پر توجہ نہیں دیتے اصل میں جہاں گھڑ بڑ ہوتی ہے ہم اس جگہ کو فائنڈنگ کر دیں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پرابلم کی وجہ سے ہوتی ہیں جو کہ ہمارے اندر ہوتی ہیں اور ہم ان کو تو ٹھیک کرنے میں لگے رہتے ہیں لیکن دوستو ہم اپنے اندر کی پرابلم کو ٹھیک نہیں کرتے ہیں دوستو اس کہانی سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق یہ ملتا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم دنیا کو ٹھیک کر دے رہے ہیں اگر ہم شروعات خود سینگ کریں تو مزا آ جائے گا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پساندہ ہی ہوگی اور اگر پساندہ ہی تو ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ